اسلام علیکم ایوریون آپ سب لوگ کیسے ہیں آئی خوبصو آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں لیکن پیچھلے ایک دو دن سے نا میری طبیعت کافی ڈاؤن تھی لیکن آج میری طبیعت جو رہا کافی بہتر ہے لیکن آپ لوگ کو آواز سے پھر بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میری آواز جو نا وہ کافی بیٹھی ہوئی ہے اور کافی مجھے زور لگا آگے نا تھوڑا سا مجھے زور لگا آگے بولنا پڑ رہا ہے خیر طبیعت شبیعتیں خراب ہوتی رہتی ہیں یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہی ہے سمجھ لیں ٹھیک ہے اور خیر آج کی ویڈیو میں کیا ہونے والے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کرنے والی بہت ہی سپیشل ہے آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنے تو چلیے بھی بینہ ٹائم ویسٹ کیے ہم آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں جی سٹارٹ جی یہاں پہ آپ کو اورنج پڑے ہوئے نظر آئی رہے ہوں گے تو آج ہم فریش اورنج جوس جو ہے نا وہ نکال گے پیئیں گے ٹھیک ہے آج میں بلیک فاسٹ پہ کوئی بریڈ ڈندہ نہیں کھا رہی کوئی پراتھا شراتہ نہیں کھا رہی کوئی چائے کا کپ نہیں لے رہی ٹھیک ہے میں آج میں فریش جوس اورنج کا فریش جوس نکال گے پیوں گے ٹھیک ہے میں چلتی سے فریش جوس نکالتی ہوں اور آپ سے ملتی ficou اس لئے میں آنج اور کیریٹ کا میکس جوس جو ہے نا یہ نکال گے پیوں گی آج میں نے حزم کو اورنج جوس سٹ پینا شریکھا کو آجارگاً جوس جو یہ دوں گا رہا ہنگوں گے میں نے آج جوس سڈ30 نکال dip جوس کو اب نکال لیتے ہیں ہم ایک گلاس میں ٹھیک ہے آپ جتنے مرضی جوس نا باہر سے لے گے پی لے ہی کین مانے وہ مزا اور وہ ٹیسٹ ان جوس میں نہیں ہوتا جو گھر کے فریش جوس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ بات سے تو آپ سب ایک لی کریں گے اور ماشاءاللہ سے کنو جو نا وہ ہمارے اپنے باگ کے ہیں میری ماما کا کنو کا ماشاءاللہ سے دفاق ہے تو گھر کے کنو ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور آج کی ویڈیو بھی کچھ اس سے ہی ملتی جوتی ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ شہری زندگی سے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو گھو کی زندگی بھی لے جاؤ گی میں بس یہ ہی کہوں گی کہ بلیز لائیویز ہے سچا ورنڈر فول لائیو اور آئی ہوپس آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھے لئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں کیسی لگی اور میں آپ لوگوں کو شیئر کی زندگی سے تھوڑی دیر کے لیے دور گاؤ کی زندگی بھی لے جاؤ گی اور آپ فل انچوائے کریں گے گاؤ کی ز دیکھا وہ آج کی ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور جا کے گاؤ کی زندگی کو جو ہے نا وہ اجوائے کر کے آئے ہیں میں نے سو چھوٹی سی ویڈیوز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ٹھیک ہے ویلیج لائیو کے حوالے سے تو آئی ہوپ سو آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو آج ضرور پسند آئے گی آج کی ویڈیو گاؤ کی زندگی کی بھی کیا بات ہے نا جب چھوٹیاں ہوتی اس انتظار میں ماما جلدی سے بیگ ہم پیک کرتے ہیں ہم گاؤ چلتے ہیں اپنی ساری چھوٹیاں جو نا ہم گاؤ جا کے گزاریں گے سب کزنیں ملکے کھیلتی تھی شور مچا دیتی تھی پورے گھر میں اور امیوں کی وہ ڈانٹیں ٹھیک ہے وہ لانڈ وہ پیار وہ نہ کھڑے ٹھیک ہے یہ سب یاد آجاتا ہے کہتے ہیں نا گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا بس وہ یاد دے جو نا یاد دے بن کے رہ جاتی ہیں اور پھر جب چھوٹیاں ہوتی تھی ہم چھوٹیاں گزارنے اپنے گاؤں جاتے تھے اور گاؤں کی زندگی کی بات تو کچھ الگی ہے ٹھیک ہے گاؤں میں جا گے نا انسان اپنے آپ کو ایک ریلیکس ٹائپ سا فیل کرتا ہے اور گاؤں کی زندگی کس کو نہیں پسند سب بھی کو اچھی لگتی ہے گاؤں کی زندگی اور میں نے کہا چلو آج میں چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز جو نا اس کے کلپ میں نے ایڈیٹ وغی پھر میں نے کہا چلو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں شاید جنہوں نے کبھی گاؤں کی زندگی نہیں دیکھی وہ آج اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے شہر کی زندگی سے دور گاؤں کی زندگی میں چلے جائیں گے اور اچھا لگتا ہے گاؤں میں جانا ٹھیک ہے اپنے باغ ہے ماشاءاللہ سے بھی ماما کے کنوں کا باغ ہے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاؤں گی تو ماشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آپ یہ ویڈیو دیکھ کے نا یقین نا یقین نا آپ لوگ کو بھی جو لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور اب وہ شہر میں شیفٹ ہو چکے ان کو ضرور میری آج کی ویڈیو دیکھ کے نا گاؤں والا محول جو ہے نا فل گاؤں والا محول یاد آ جائے گا اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے لیکن مجھے گائیں بہنسوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے لیکن پھر بھی میرا دلکت ہے کہ کچھ نہ کچھ نہیں ایکٹیویٹیز ہم کر اور گاؤں جاگے آپ کو بتا ہے کہ گاؤں میں کھلا محول ہوتا ہے جو مرضی کرو کوئی نہ در نہ فکے لیکن اب تو حالات ایسے ہیں کہ گاؤں میں بھی آپ انفیکٹ کے لئے گھر سے بائی نہیں نکل سکتے بڑے ساتھ ہوں تو پھر تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور میں کہتی ہوں گاؤں کی زندگی اتنی اچھی زندگی ہے نا وہاں پہ جاگے انسان اپنے آپ کو اتنا ریلیکس فیل کروا سکتا ہے نا کہ جیسے کہ ہمارے ساری تکلیف درد ختم ہو گئے ہیں بہت پرسکون محول ہوتا ہے اور طرف دیکھیں دوری دور آپ کو ہریالی ہریالی نظر آ رہی ہوگی اور بس بس یہ جیسے ہی ویڈیو میں بنا رہی تھی تو مجھے بھی اپنے وہ ساسا تھا نا بچپن کی ساری میمریز جو تھیں نا وہ میرے مائنڈ میں روائز ہو رہی تھی کہ کیسے ہم لوگ سب کزن سکھیرتے تھے مستیاں کرتے تھے امیوں سے ڈانٹ کھاتے تھے ان سے لارڈ نکرے اٹھواتے تھے ساری ساری چھٹیاں جو ہیں ہم اپنے گاؤں میں گزار کے آتے تھے اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارا کنو کا باغ ہے میری امی کا ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اللہ پاک اسی طرح سے جو باغ ہے نا اسی طرح سے بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے آمین اور ہم لوگ کنو جو ہے وہ کھاتے رہے ماشاءاللہ سے کنو میں کبھی بھی بائٹ سے نہیں لے گیانے پڑتے ہمارے گھر کے اپنا جو ہے کنو کا بھل آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اپ میں جلدی پھر کبھی آپ لوگ ساتھ ایک اور گاؤں کی ویڈیو جانا وہ بھی شیئر کروں گی اور ابھی میں مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہا بھی میں کیا وائز آور کروں کیا نہیں کروں شاید واقعی گی میں ویڈیوز جو ہے نا وہ خالی میوزک پہ ہی لگا دوں گی کہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ گاؤں کی زندگی بھی بہت اچھی زندگی ہے ٹھیک ہے تو لیس کو انچوائی دس ویڈیو ٹھیک ہے تو لیس کو انچوائی دیں گی ٹھیک ہے تو لیس کو انچوائی دیں گی ٹھیک ہے تو لیس کو انچوائی دیں گی موسیقی 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 موسیقی